بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں گوھر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں گوھر فوڈ بلوگ میں یہ میرے پاس میں موجود دوں اور بریک و دننار کا ٹائم ہوگیاın تو ابھی میرے پاس ایک ہوم میڈ فوڈ آیا ہے ایک خاتون ہے جو گھر میں کھانا تیار کر کے سرف کرتی ہیں ان کے کچن کا نام ہے بیا کچن انہوں نے مجھے اپنا جو سگنیچر فوڈ ہے وہ بھیجا اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اسے ٹیسٹ کریں اور فیڈ بیک دیں تو ابھی کھانا میرے پاس آ چکا ہے ٹھیک ہے وہ میرے دوست جو ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں وہ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں لیکن میں نے ان کو کھانے نہیں دیا ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اچھا انہوں نے بھیجا کیا ہے اب آج جزا اسے اوپن کریں اچھا یہ ہے جی مکھنی ہانڈی ٹھیک ہے اب اسے ہم اسے دیکھنے میں اس کا ٹیکچر آ رہا ہے وہ بڑا زبردست قسم کا آ رہا ہے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ جیسا ٹیکچر ہے وہیسا اس کا ٹیسٹ بھی ہے یا کہ نہیں پہلے میں ٹیسٹ کرتا ہوں اور اس کا فیڈ بیک دیتا ہوں کہ نہیں دیرہ بات بھائی مجھے دیکھیں گے ان کے موں میں شریف پانی آ رہا ہے لیکن ان کو تھوڑا زبر کرنا پڑے گا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 یہ کریم ہے اس کا پروپر ٹیسٹ آ رہا ہے چلی ہے اس کا پروپر ٹیسٹ آ رہا ہے مطلب کہ جس نے بھی اس میں انگریڈینٹس ہیں ان سب کا اپنا اپنا ٹیسٹ آ رہا ہے اوہرال مجھے اچھا لگ ہے ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ٹیسٹ کرتے ہیں یہ انہوں نے یہ رائٹا ہے زیرے والا بچ ملوان یہ دین ٹیسٹ آ رہی سٹارٹ کریں ہم بابی میرے ٹائیم آ گیا واو بسم اللہ ہے اچھا کے لئے مراعی کے سارت میں 9 out of 10 9 out of 10 ملے کا کھانا ہے مجھے بہت اچھا لگا ہے اس میں مجھے ایک چیز اچھی لگی ہے by tasting ایک پوشی ہے کہ آپ نے mostly cream آنیاں کھائی ہوں گی لیکن اس میں آپ کو cream والی feel آتی ہے اس میں آپ کو cream والی feel نہیں آرہی اس میں آپ کو ایک بڑا different taste سا آرہا ہے ملے کا تیسٹ نہیں ہوتا ملے کا تیسٹ آرہا ہے تو وہ that is the thing that i like the most ملے کی نظر آئی ابھی ابھی میں نے اور کیا اگر آپ مانگے مجھے دیں گنا میں کہتا ہوں اس کے اندر پروپر یہ ہے یہ بڑر اب یہ بڑر ہے مجھے بھی لگ رہا ہے یہ بڑر ہی ہے اب اس کی قوانٹیٹی دیکھ لیں آپ کے بڑر کی اگر اترہ ہی اوپر آیا تو کی قوانٹی کافی زیادہ ہے تو قوانٹی بھی اچھی ہے ابھی جو ہم بہت سے ریویوز لیتے ہیں پروپر کے کیا کرتے ہیں بڑر میں اچھا ہے کافی کافی دفرینٹ کسم کی وائٹ ہانڈی ہے یہ اور ایکسپیکٹ نہیں کرتے آپ اکثر کوئی نئی چیز ٹائے کرتے ہیں اس کیا کرتے ہیں بڑر میں اچھا ہے اچھا انہوں نے ایک یہ سویدیش بھیج ہے براونی کیک ہے ابھی ہم پہلے اس کو ٹیسٹ کریں گے اسے ختم کریں گے ٹھیک ہے پھر ہم اس کی طرف گفرائنے پر آپ کو اس کر بھی ہو دیں گے تو کھانا ہم نے کھا لیا ہے ماشاءاللہ بڑا ہیز اور بردست کھانا تھا صفایہ گردی ہم نے بلکل بھی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ریویو دے ریا تھا میری طرف سے 9 مارکس ہیں 10 میں سے اور ابان کی طرف سے 9 ہے نمان ریا گیا تھا اس کی طرف سے ریویوز لیتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے میں 7 مارکس دوں گا آوٹ آف 10 اس کے وجہ سے کہ مجھے جو اس کی گریبی پینوگا پڑی ایسے تیلوہ کے مطلب کچھی کچھی ہے باقی آپ لوگ کو اچھے لگیو تو اچھا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں مجھے جو لگ رہا ہے کہ نمان کو یہ فیل کیوں اس کا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہ ہم باہر سے کھاتے ہیں گر وائٹ آنڈی تو اس کے اندر کریم یوز ہوتی ہے جو کہ آپ کی فیکٹریز وغیرہ میں بنتی ہے وہ کریم تھوڑی سی دنس ہوتی ہے اور یہ جو کریم تھی جو اس کی وجہ سے یہ زیادہ اچھی لگی اس کا ریزن یہ تھا کہ یہ ہوم میٹ کریم تھی اور جس کے اندر آپ کو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے اگر آپ نے پاسٹا گھر بناتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر سیلف ہوم میڈ کریم کا یوز ہوتا ہے تو اس کے اندر اس طرح کی کریم آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے وچہ اس کے اندر اس طرح کی کریم آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو شاید نمان کو وہ چیز اچھی نہیں دیں اچھا اگر میں اپنا ریویو دیتا ہوں نے اس کے بارے میں تو مجھے ویسے اوہر آل اچھی لگی ہے جس طرح پہلے بتانے مجھے ہر چیز کا ٹیسٹ آیا ہے جس طرح چلی کا ٹیسٹ آیا ہے اس میں زیرا ہے تو اس کا ٹیسٹ آیا ہے کریم آپ کا اپنا ٹیسٹ آیا ہے اچھا اب میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ شاید سپونسر ویڈیو ہے انہوں نے ہمیں کھانا بے جا ہے تو ہم جو ہے وہ ریویو جو ہے جھوٹا موٹھا ریویو دے رہے ہوں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ یہ جو ریزک ہے اسی کے لئے محنت کر رہے ہیں تو اگر ہم اللہ کے ریزک کھا کے اس کے بارے میں جھوٹ بولیں گے تو میرے حساب سے وہ مناسب لیں گے تو انشاءاللہ ہم جب بھی آپ میری ویڈیو دیکھیں گے ٹھیک ہے آپ کو جب بھی کوئی سوٹ ریویو میری طرف سے ملے گا تو وہ پروپر ایک اونیس ریویو ہوگا ٹھیک ہے اس میں جو مجھے اچھا لگے گا میں آپ کو بتا ہوں گا ہر کسی کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس طرح اپنا مان ہے اس کو اس میں چیننگ نظر آئی تو اس نے بتایا کہ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی ٹھیک ہے اسی طرح بہاس کو کچھ چیز اچھی لگتی ہو کچھ نہیں اچھی لگتی ہوگی اسی طرح میں وہ میرا اپنا ٹیسٹ ہے جو چیز مجھے اچھی لگے گی میں آپ کو پروپر بتاؤں گا ٹھیک ہے اس لئے میں نے ابھی ان تینوں کو بٹھایا تو اور تینوں سے ریویوز لیں ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو جائے وہ پروپر اچھی ملے گی اونیس ریویوز کے ساتھ ملے گی تو یہ بلکل مائن سے نکال دیں کہ ہم اگر سکونسر ویڈیو ہے تو جھوٹ موٹ کا ریو دیں گے اب آئیے نمانس اور آگے لے کہیں ہم برونیز کو اس کا پوٹ سمارٹن کرتے ہیں اچھا یہ برونیز یہ بھی انہوں نے گھر میں بنائی ہے دکھنے میں اس کا ٹیکچر آ رہا ہے وہ تو بڑا بہتری نار ہے ٹیک ہے اچھا اب اس کو ٹیک کرتے ہیں چھے اس پر آپ نے نوٹس کیا کہ یہاں پر جو چوکلیٹ کی اماؤنٹ وہ زیادہ ہے جس کے وجہ سے یہ اندر جا چکی ہے اس کے اندر مجھے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے یہ نیچے نے بٹر پیپر لگایا ہوئے تاکہ وہ وہ دبے کے ساتھ ہے وہ چپکے نہیں تو ہم یہاں سے لے لیتے ہیں بس اللہ احمد اچھا یہ دیکھیں بلکل صافت ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں بٹر کی قوانٹٹی جو لے وہ کافی زیادہ ہے وہ کافی موٹی ہے تو اب ابھی اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ رحمانی رہیم ہوئے 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 نہیں کریں یار ٹیسٹ پھر سرسٹ مسئلہ کیا یہ تراغی کے لئے نہیں ہے یہ اور کسی کیلئے نہیں ہے یہ صرف میں ہوں نہیں مجھے چھوڑا چاہیے یار تمال ہوئے اچھا جیب اب آب صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ میں نے آپ دینے ہی نہیں ہے کسی کو یہ میں باقی نہیں دوں گا کسی کو اچھا اس کی اگین ہر چیز کی ایک سپیشیلٹی ہوتی ہے اور اس کی سپیشیلٹی یہ ہے کہ اکثر آپ جب میٹھا کھاتے ہو نا that is over sweet مطلب بہت زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے اور وہ آپ کے لیے ایک دو بائٹس کے بعد آپ کو پرابلم ہوتی ہے کھانے میں وہ زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے لیکن اس میں I would say جتنی اماؤنٹ کھانے میں حونی چاہیے اور چاکلیٹ کی قونٹیٹی بھی زیادہ ہے اور یہ میں کسی کو نہیں دینے والا آنی نمان صاحب بہت اچھا تیسٹ اگر آپ نے کہا دوں گا اس کو 10 آٹا 10 10 آٹا 10 عواز آپ کی طرف سے 20 آٹا 10 تو یہ میری طرف سے بھی 10 آٹ آف 10 ہے جی بڑا ہی زبردارت ہے ہر چیز ترہ بات سمجھتا ہے ہر چیز بیلنس ہے کوئی چیز ایسے ہوتا ہے کہ زیادہ ہو ٹھیک ہے تو وہ آور لگتی ہے اور وہ واقعی اس کا ٹیسٹ جانا وہ خراب کرتی ہے لیکن ہر چیز بیلنس ہے پروپر کوک ہوا ہوئے الحمدللہ ماشاء اللہ سے بڑا زبردارت ہے ان کا جو سارا ڈیٹیل ہے ان کی بیا کچن کے نام سے یہ سرف کر رہی ہیں فوڈ اپنا ہوم میڈ فوڈ ہے ان کی سب ٹیٹیل جائے وہ میں ویڈیو میں بھی ایڈ کروں گا اور ڈسکریپشن میں بھی ان کا فوڈ نمبر وغیرہ سب کچھ ایڈ کروں گا سرگوڈا سے ان کا تعلق ہے تو آپ لازمی ان کو ان کے فوڈ کو ٹرائی کیجئے گا لازمی ٹرائی کیجئے گا ہماری طرف سے ہائلی رکمینڈ ہے کہ آپ ان کے فوڈ کو لازمی ٹرائی کریں تو اب ہم اپنا برونیس کیک یا وہ ختم کرتے ہیں کیونکہ یہ شروع ہو گیا یہ نہ ہو کہ میں ویڈیو بناتا رہوں اور ادھر سے یہ ختم کر دیں تو آپ کو جب آپ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر سبکرائب لازمی کیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی